موسیقی 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 پارٹی کو ٹائم چاہیے تھوڑا سا اور اس کے لیے ظاہر ہے کہ فوری طور پر الیکشن ہو گئے تو پارٹی تو اتنی جلدی ڈیویلپ نہیں ہو سکے گی اور اس پارٹی کے اندر بھی کیونکہ دو چیئرمنٹس ہیں آلموس دیکھیں جانگیت ترین صاحب جو ہیں وہ لیڈ کر رہے ہیں سعد علیم خان صاحب بھی ہیں وہ کوچ ہے اب وہ آلموس آپ سمجھیں کہ ایک وہاں پہ وہاں پہ بھی پاور پاور کوریڈور ہے اب میرا خیال ہے وہاں سے علیم خان صاحب کو موقع دیا جائے گا کہ وہ پارٹی کو ری آرنائز کریں اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کربی متحرک ہیں فٹ ہیں اور پیسے بھی ہیں ان کے پاس اور کچھ کرنا بھی چاہتے ہیں وہ اور ان کے لنکس بھی اچھے ہیں کیونکہ ترین صاحب جو ہیں وہ تھوڑے سے علیل بھی ہیں پھر بھائی کا انتقال بھی ہوا ہے اور اس میں سے اب وہ بہت زیادہ دل برداشتہ بھی ہو گئے تھے پچھلے جو سیٹ اپ تھا اس کے اندر تو علیم خان صاحب جو انہوں کو دوبارہ موقع ملے گا اور اس کے بعد اگر ان کا اتحاد ہو جاتا ہے پرویس ہٹک صاحب کے ساتھ تو خیبر پختون خواہ اور پنجاب کے اندر خاصا ڈینٹ ڈال سکتے ہیں خاصا ڈینٹ ڈال سکتے ہیں ٹھیک ٹاک قسم کا ہاں جی یعنی اگر فرض کریں گومنٹ بنانے کی پوزیشن نہ بھی ہو ان کی تو تب بھی ان کی مرضی کے بغیر کوئی گومنٹ بن نہیں سکے گی ایک تو یہ ریزن تھی دوسرا عمراء خان صاحب جو ہیں ان کو ظاہر ہے کسی نے کسی کنارے لگانا ہے کیونکہ ابھی تو صرف ان کے کیس چل رہے ہیں اور اس کے بعد پتہ نہیں ہے کہ جب چیپ صاحب پاکستان ریٹائر ہوں گے تو سپرینگ کوڑا پاکستان کے اندر کیا ہوتا تو اس کے لیے بھی کوئی تین چار مہینے چاہیے تھا کہ ان کے موڈ کو بھی سیٹل کیا جا سکے ہیں دیکھا جا سکے اور اس دوران عمراء خان صاحب کے کیسی ظاہرے چل رہے ہیں ابھی فیصلہ کوئی نہیں ہوا کسی چیز کا بھی تو ان کو ایڈجسٹ کرنا کسی ایک کارنر کرنا شلپ میں رکھنا وہ بھی بڑا امپورٹنڈر اس کے لیے ٹائم چاہیے تھا تھرڑ ایک تجربہ ہے کہ بہت عرصے سے کہا جا رہا تھا کہ ٹیکنو کیٹس کی گورنمنٹ آنے چاہیے ٹیکنو کیٹس کی گورنمنٹ آنے چاہیے تو ٹیکنو کیٹس آ گئے ہیں اب ان کو پورا موقع دیا جا رہا ہے کہ آپ ملک چلا کے دکھائیں اگر یہ ٹیکٹس چلا لیتے ہیں تو اس کے بعد پھر یہ لمبا ہو جائے گا پھر تین چار سال تو نہیں ہوگا اور اگر یہ نہیں چلا پاتے تو پھر دیفنیلی الیکشن کروا کے تو الیکٹڈ گورنمنٹ کے حوالے کر دیا جائے گے تو ایک ٹیسٹ جو ہے وہ ان کے لیے بھی ہے اور میاں شواشی صاحب ان کو بہت موقع دے کے گئے ہیں جو جو ایک ٹیکنو کیٹ گورنمنٹ کو چاہیے تھا وہ سارا کا سارا موقع پروائیڈ کر کے ساری گیندی ایک جگہ آپ رکھ کے انہیں کر لیں جی چلا لیں اگر یہ چلا لیتے ہیں تو پھر تو میرا خیال ہے تین چار سال الیکشن نہیں ہوتے اور اگر یہ نہیں چلا پاتے تو پھر دیفنیلی الیکشن ہوں گے فروری میں تو یہ آخری بات جو آپ نے کیا اگر تین چار سال یہ نہیں چلا پاتے تین چار سال یہ بیٹھے رہے تو باقی سب سو رہے ہیں ساسی جماعتیں باقی سب کو پھر مل کے تحریک چلانی پڑے گی نا وہ پھر آسف علی زرداری صاحب ہوں گے پھر شاہ محمود قریشی صاحب ہوں گے اس میں پھر مولانا فضل الرحمن صاحب ہوں گے پھر میاں نواشیف ہوں گے پھر ایک ہی سب لوگ ایک ہی پلیٹ فارم پہ ایک ہی گاڑی کے اوپر ایک ہی کنٹینر کے اوپر کھڑے ہو کے ایک ہی مطالبہ کر رہے ہوں گے اور پھر ایک دوسرے سے آنکھیں میں نہیں ملا سکیں گے کہ ہم نے تو نہیں کہا تھی ایک رہے دیکھیں پاکسن پیپلز پارٹی چاہتی تھی کہ پنتالیس دن یا ساٹھ دنوں کے اندر الیکشن ہونے چاہیے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس پر سب سے زیادہ نقصان پاکسن پیپلز پارٹی کو ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ سندھ ان کے ہاتھ سے نکل گیا اور آپ دیکھیں کٹے ہیں آلموسٹ اب دیکھیں نا وہاں پہ کیٹ ٹیک گورنمنٹ بیٹھے گی اور اگر لمبی گورنمنٹ ہو گئی کوئی سات نوازشی یا پاکسن مسلم لیگ نے ان ویسے فارق بیٹھی ہوئی تھی ان کا تو کوئی ایشو کوئی نہیں ہے پنجاب تو ان کے ہاتھ میں تھا نہیں اور یہاں وفاق میں ان کی گورنمنٹ بن گئی تھی مولانا فضل الرحمان صاحب ان کے سمدھی جو ہیں وہ پشاور کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں لہذا ان کا کوئی نقصان نہیں تھا نقصان پاکسن پیپلز پارٹی کا تھا اس لیے وہ چاہتے تھے کہ ساٹھ دن کے اندر یا پنتالیس دن کے اندر اندر الیکشن ہو جائیں جو ظاہر ہے میاں شواشی صاحب نے موقع نہیں دیا ان کو اس چیز پر تو اب کل جب ان سب کو ایک پلیٹ فارم پہ بیٹھ کے مطالبہ کرنا پڑے گا کہ جمہوریت بحال کی جائے فوراں الیکشن کروائے جائیں تو کیا ایک دلچسٹ قسم کی صورتحال ہوگی ایک سائٹ پہ شاہم عمود قریش صاحب بیٹھے ہوں گے پھر ان کے ساتھ میاں نواشی صاحب بیٹھے ہوں گے پھر ان کے ساتھ عصر علی زدداری صاحب بیٹھے ہوں گے پھر مولانا فضل الرحمن صاحب بیٹھے ہوں گے اور ہو سکتا ہے کہ سعاد علیم خان صاحب بھی بیٹھے ہوں وہ بھی مطالبہ کر رہے ہیں تو کیا زبردست قسم کا منظر ہوگا دیکھنے وقت اثر یہ کیا لگتا ہے یہ کوئی الیس ان ونڈر لینڈ ہے یا کوئی ریل بات کر رہے ہیں سب اکٹھے بیٹھ جائیں گے اور کہیں گے جی سب مجلس برپا کریں گے اکٹھے تو بیٹھیں گے سارے تلخ حقائقیں جس طرح چیزیں جس طرح جا رہی ہیں لیکن شاہ محمود قریشی وہاں پہ استقام پاکستان والے شاہ محمود قریشی تو ہو سکتے ہیں تحریک انصاف والا شاہ محمود قریشی آپ کو وہاں پہ بیٹھے ہوئے نظر نہیں آئیں گے تحریک وہ سارے اکٹھے ہوں گے تحریک انصاف ان کے ساتھ اکٹھی نہیں ہوگی اور یہ جو کچھ انہوں نے کیا ہے دیکھیں ابھی جو کاکر صاحب کو کوئی کوئی کسی تیسرے بندے نے تو نہیں نومنیٹ کیا نا انہوں نے خود نومنیٹ کیا یہ حکومت نے شہباز شریف صاحب نے مزاق کرے نہیں انہوں نے مشاورت کس کی ہوئی تھی راجر ریاض صاحب آئی نہیں نہیں یہ وہ وہ تو کہتے ہیں ہم لوگوں نے کیا مشاورت سے کیا اور وہ اس کے کریڈٹ بھی لے نہیں مشاورت یہ تھی دونوں نے فیصلہ کیا تھا اس کو نہیں اس کو نہیں بنائیں گے صاحب آئی نہیںی ملکم بہتے ہیں وہ تو دیکھیں آپ انہوں نے بنا دیا انہوں نے بنایا ہے تو وہ ان کی مشاورت سے آئے ہیں دیکھیں نا انہوں نے کہا راجہ ریاض لے کے آئیں تو راجہ ریاض کے پاس تو راجہ ریاض کس کی اپوزیشن لیڈر ہیں انہی کی اپوزیشن لیڈر ہیں انہی کی ٹکٹ پر الیکشن لڑنا ہے تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ کسی اور کو دوش نہیں دے سکتے کسی اور پر ملبا نہیں ڈال سکتے سولہ مہینوں کے دوران جو کچھ انہوں نے کیا نہ سے اب یہ کہہ رہے ہیں جی ہمیں ساٹھ روز میں الیکشنز چاہیے پیپلز پارٹی والے رضا روبانی صاحب آئین اٹھا کے اور بلکل وہ ایک آٹ فلم کی طرح بڑے غمگین سے شکل بنا کے وہ بات کرتے ہیں کیا ان کو اس وقت کچھ نظر نہیں آ رہا تھا جب آپ کے انتخابات نہیں ہو رہے تھے کے پی کے میں اور پنجاب میں اس وقت اگر آپ پرنسپل سٹینس لے لیتے نا اس وقت میرے بھائی کنڈی صاحب پرنسپل سٹینس لیتے تو آج حالات مختلف ہوتے ہیں میرے خیالے کائرہ صاحب نے کہا نہیں تھا کہ ابھی ہو جائیں گے فروری میں تو ڈی لیمٹیشن مجھے یاد پڑتا ہے شاہد پیپلز پارٹی میں سے کسی نے کہا تھا ٹھیک ہے ہو رہے ہیں تمہیں نہیں نہیں وہ کسی نے پرنسپل سٹینس یہ نہیں لیا تھا کہ جی ہونا چاہیے بلکہ الٹا جب عدالت سے فیصلہ آیا تھا جو قرارداد پیش کی گئی تھی قومی اسیمبلی کے اندر وہ کس نے پیش کی تھی اس میں سگنیٹری کون تھے بلاول صاحب کھڑے ہو کے تقریریں کرتے تھے ان سب جماعتوں کے اس میں لوگ شامل تھے وہ کی الیکشنز نہیں ہو سکتے دونوں صبحوں میں نہیں ہو سکتے یہ مسئلہ ہے اور وہ مسئلہ ہے اور پھر جو کیر ٹیکر سیٹ اپ آیا تھا آٹھ مہینے کے بعد نو مہینے کے بعد جی ہمیں بتایا کہ جی وہ تو اس پہ کتنا انہوں نے شوٹ ڈالا کتنی انہوں نے اس کے اوپر جو ہے جب ان کو پتا چلا کہ کام صرف وہاں پہ جی یو آئی کے ہو رہے ہیں پی پی کے میں پیپلز پارٹی والوں کے اور اے ان پی والوں کے نہیں ہو رہے تو انہوں نے شوٹ ڈالا شروع کر دیا بخاری صاحب کے بھائی بھی ہے اس میں تھے میرا حال نہیں آپ تو سب کو گھر بھیج دیا ہوا ہے تو یہ پھر لگتا ہے کہ یہ جو الیکشن کے سکسٹی ڈیز یا نائنٹی ڈیز تو یہ تو ایکیڈیمک بات ہے اصل تو اس میں میرا خیال ہے آئین ایک مزاق بن گیا پاکستان میں پہلے اس آئین کو ڈپٹیٹرز خراب کرتے ہوتے تھے وہ کہتے تھے پھار دیں کاغذ کا ٹکڑا ہی اور کیا ہے اور اس کی کیا ضرورت دوبارہ بنا لیں گے اس میں اندر امنٹ کر لیں گے اور اس بار ہوا یہ ہے کہ سیاستدانوں کے ہاتھوں سے آئین پامال ہوا ہے آپ اندازہ نہیں کر سکتی کہ یہ جو دو دنوں کے اندر چون بلز جنہوں نے پاس کی ہیں جن کے اندر پچیس یونیورسٹیوں کے چارٹرز ہیں اور ان یونیورسٹیوں کے بارے میں کلیم یہ کیا جا رہا ہے کہ پندرہ کروڑ سے لے کے پچیس کروڑ روپے ایم این اے سے اور سینیٹرز نے لیے اپر یونیورسٹی اور اس میں سے کئی سینیٹرز ایسے بھی ہیں کہ جنہوں نے باقیدہ شیئر اولڈنگ کی ہے یونیورسٹی کے ساتھ اور اس کا دیکھ لیں پچیس چارٹرز باقیدہ بکھیں اب آپ اس کو ملٹیپلائی کر لیں پندرہ کروڑ سے ہی ہیں پچیس کروڑ سے تو آپ اندازہ لگائیں کہ پاکستان کے اندر ایڈوکیشن جو ہے اس میں آدھے سے زیادہ یونیورسٹی ہیں اسلامباد کے اندر ہیں پچیس لاکھ حبادی ہے اس کی پہلے اتنی زیادہ یونیورسٹیز ہیں آپ نے مزید بنا دی تو جب اس قسم کی تجارت ہوگی اور آپ لوٹ سے لگی ہوگی تو پھر الٹی میٹلی اس کا نتیجہ کیا نکلے گا پھر بلز جو ہیں اور کسی نے پڑے نہیں ہیں کہ ہم پولیس کو یہ اختیار دے رہے ہیں کہ وارانٹ کے بغیر آپ گرفتار کر سکتے ہیں اور یہ سعودی ریبیا کے اندر بھی نہیں ہے یہ دنیا میں کونسا ملک ہے جس کے اندر پولیس کو یہ اختیار دے دیا جائے کہ بغیر وارانٹ کے آپ کسی کے گھر داخل ہو کے گرفتار کر لیں یا ایجنسیز کو یہ اختیار دے دیا جائے جبکہ پوری دنیا کے اندر ایسا معاملہ نہیں ہے کہ کوئی ایجنسی جائیں اور آپ کو پکڑ کے لے جائیں لیکن اسی پارلیمنٹ نے اسی لوگوں نے جو یہ کہتے دیں کہ آئین جو اس کی سپرمیسی ہونی چاہیے انہی لوگوں نے اس کے اوپر سائن کر دی اور ہاتھ کھڑے کر کے کہا کہ منظور ہے قبول ہے تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اس بار جو سیاستدانوں نے آئین پامال کیا ہے میرا نہیں خیال کہ اب 1973 کا آئین بچا ہے یا اس کی قسم کھانی چاہیے کسی کو یا پھر اس کی حرمت کی بات کرنی چاہیے کیونکہ اس بار یہ حرمت گھر کے لوگوں سے ہاتھ تو پامال ہوئی ہے ہاں یہ بڑے مطلب کہ اس کے بعد یہ لوگ کہیں کہ جی ہم جمہوریت پسند ہیں اور ہم آئین پسند ہیں یہ تو مزاق ہے میں نے ایک سینیٹر کو سنا وہ کہہ رہے تھے ایک شو میں کہ جی مجھے وقت نہیں ملا تھا پڑھنے کا میں نے تو پڑھائی میں کام کرتا تھا صبح دو بجے تک اپنی منسٹری میں تو مجھے سچ بات ہے کہ میں نے پڑھائی نہیں تو دو دو منٹ ایک بل کو دیا گیا میرا سپر مین بھی ہوتا نہیں پڑھ سکتا دو منٹ میں اتنا سکینر نہیں پڑھ سکتا کمپیوٹر نہیں پڑھ سکتا کوئی ایسا الگوریزم نہیں ہے جو دو منٹ میں فیصلہ کر سکے کسی چیز کا اور آپ بل بنا رہے ہیں پوری قوم کے لیے اپنے لیے فیوچر کے لیے بچوں کے فیوچر کے لیے اور آپ نے اسے کہا کہ ہاں جی خواد کھڑے کی اور بس بات خطو تو اب میرا نہیں خیال کہ کسی سیاسی جماعت کو آئین کی بات کرنی کی اور اگر یہ آئین پامال ہو جاتا ہے اور الیکشنز چار سال اگر نہیں بھی ہوتے تو میرا نہیں خیال کہ کسی سیاسی جماعت کوئی اختیار ہونا چاہیے کوئی آئین کی بات کریں اور نہیں عوام ان کے لیے نکلیں گے اگر اب یہ سمجھتے ہیں دیکھیں سیاسی جماعتیں ہم ان پر تنقید بھی کرتے ہیں ابھی بھی یہ ساری تنقید کے باوجود میں یہ سمجھتا ہوں اگر اس ملک کے مسائل کوئی حل کر سکتا ہے تو وہ سیاستدان یہ جو ٹیکنوکریٹس آئے ہیں یہ ڈراما ہر چار پانچ سال بعد ہوتا ہے اور پاکستان کی معیشت ویسے ہی ٹیکنوکریٹس چلاتے ہیں آج تک پاکستان کی کسی بھی جمہوری حکومت میں جمہوری حکومتوں نے معیشت چلائی نہیں کمی ہوتی ہیں اتنی کہ وہ نہیں دیکھیں اساقڈار صاحب بھی تو ٹیکنوکریٹس ہیں حفیظ شیخ صاحب ٹیکنوکریٹ ہیں شوکترین صاحب ٹیکنوکریٹ ہیں یہ ہر حکومت میں ہوتے ہیں تو معیشت تو ہمیشت ایسے ہی ٹیکنوکریٹس چلاتے ہیں یہ کہنا کہ ٹیکنوکریٹس آئیں گے اور سنبھال لیں گے نہیں وہ تو ہر دنیا کے ہر جگہ ہوتے ہیں انڈیا میں جو ٹیکنوکریٹس ہیں من موہن سنگھ اور کون سے اس کے باتے ہیں پر فیصلے کون کرتے ہیں کیا من موہن سنگھ نے خود فیصلہ کیے تھے یا من موہن سنگھ کو کسی اور نے کہا تھا کہ یہاں تک آپ فیصلہ کر سکتے ہیں یہاں تک نہیں کر سکتے دیکھیں یہ چیز ہے اگر آپ نے بھارت کی مثال دی آدھی ان کی پارلیمنٹ ملزمان اور مجرمان پر مجتمل ہے ریزرویشنز ہیں ان کے طریقہ کار پہ ریزرویشنز ہیں لیکن سسٹم جب تک فیلٹر نہیں ہوگا چلتا نہیں رہے گا بہتری نہیں ہو سکتی اب یہ جو نئی نگران حکومت آئی ہے میں سن رہا ہوں جس دن سے وہ ہیں بڑے اچھے شخص ہیں کھاکٹ صاحب میں چاہویس گھنٹے ہوا ہیں ان کو جب سے وہ آئے ہیں بار بار خبر آ رہی ہے جی معیشت پہ یہ بریفنگ لے لی بھائی آپ الیکشن کروانے آئیں الیکشن کمیشن سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہو جب وہ ڈیسائیڈ کریں گے پھر ہم ان کی مدد کریں گے ان کے پاس کوئی عوامی مینڈٹ نہیں ہے نہ یہ میرے نمائندے نہ آپ کے نہ پاکستان کے بیش دیکھنے انہوں نے الیکشن لونی امنٹ کیا جس میں کر سکتے ہیں آپ کام جو پہلے نہیں کر سکتے ہیں وہ تو انہوں نے وہ کر کے گئے ہیں تو اسی لئے تو وہ تو الیکٹیڈ نمائندے تھے جو کر کے گئے ہیں وہ ہی نا وہ الیکشن کتھر آئے تھے جو پچھلا پالی میں تھا وہ جس طریقے سے آئے تھے دیکھیں وہ تو الیکشن کتھر نہیں آئے وہ تو چینج آف ایک ریجیم چینج ہوئی نو کونفیڈنس ہوا اس کے ذریعے نو کونسٹیوشنل ہے دیکھیں اس پر بہت بڑا سوال یہ نشان تھا جس طرح لوگوں کو جو آئے تھے پچھلے والے مطلب اس ملک میں کارنامے ان کے آپ کے سامنے وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ جی فائل آتی تھی اور ہم نے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف ریفرنس دائر کر دی اتنے آپ تھے آپ کو پتا ہی نہیں تھا تو یہی تو میں ارز کر رہا ہوں کہ ان سیاستدانوں کو خود فیصلہ کرنا ہے across the board بریک لیتا ہے ناظرین دیکھیں بریک میں شاید ہمارے انیلیس و پینلیس کچھ اچھی بات کہ سکیں پولٹرشن کے بارے میں stay with us welcome back ناظرین ہمارے انیلیسٹ بریک میں تو کہتے ہیں کوئی بورنگ حالات ہو گئے ہیں اب یہ caretaker آگئی ہے تو جی بتائیں جوے چودری صاحب بورنگ کو بدل کے بڑی انٹرسنگ ہوتی تھی جب عمران خان صاحب باہر ہوتے تھے روز کوئی نہ کوئی بیان داغ دیتے تھے وہ پروگرام چلتے رہتے تھے پھر گورمٹ تھی وہ کچھ نہ کچھ کرتی رہتی تھی کوئی نہ کوئی گڑ بڑ کہیں نہ کہیں اور اب بالکل caretakers آئی ہیں بڑے ڈھیلے ڈھیلے سے محسوس ہو رہے ہیں مجھے کوئی activity create نہیں کر رہے ہیں جالیں کچھ نہیں ایک دوسرے کے ساتھ ہی لڑنا جورو کر دیں یہ تو ساری چیز proof کریں journalist کے بارے میں کہ انہیں چین پسند نہیں ہے میں ہم دو ساچک عوان صاحبہ کو شامل کر لیں اس میں رونک لگ جائے گی دو ساچک عوان صاحبہ یا فواش ہو اس حقوق کر لیں یعنی دو بندے اگر ان میں سے ایک بھی آ جائے نا تو رونک لگ جائے گی یقین کر رہے ہیں اگر رونک مقصد ہے تو اچھا تو پھر رونک بھی ہونی چاہیے رونک تو ہونی چاہیے لیکن تھوڑا سا اس پہ آتے ہیں پی ٹی آئی کے ساتھ کیا ہونے جا رہی ہے یعنی کہ اب عمران خان صاحب کے حوالے سے یہ بھی کیس چل رہا ہے اور دیکھیں سکرین پہ اگر یہ پروڈیوسر صاحبہ چلائیں کہ ان کی کل عمر عیوب صاحب کی جو ٹویٹس آ رہی تھی رات کو ان کی گیارہ ساڑھے گیارہ بجے ٹویٹ آئی ہے جس میں انہوں نے کہا کہ جی موسین صاحب جو ہے سینیٹر موسین ان کے بیٹے کو اٹھایا گیا اور انہوں نے کہا کہ بیٹے نے یہ پیغام دیا کہ اگر والد پی ٹی آئی کو چھوڑیں گے تو پھر بیٹے کو جب چھوڑا جائے گا اور اس طرح کی اور بھی واقعات ہیں لیکن ساتھ ساتھ یہ بابر ستار صاحب کی جو ججمنٹ آئے انہوں نے کہا ان کو چھوڑیں فوری طور پر آپ کا ایم پیو بالکل ہول نہیں کرتا تو جو آپ تو یہ معاملات دیکھ رہے ہیں کافی دہائی سے ہم دیکھ رہے ہیں آپ اور میں تو یہ آپ کو کیا دکھائی دیتا ہے کہ یہ معاملہ کس طرف جائے گا دیکھیں وہ جو کہتے ہیں جو بوئیں گے وہ کٹیں گے جو آگے پیسے چل رہا ہوگا وہ آلٹی میڈلی آپ تک آئے گا بڑے پرانے محاورے ہیں کچھ اٹیلین لینگوچ میں کچھ انگلیس میں کچھ اردو میں کچھ پنجابی کے محاورے ہیں اور یہ ایکچلی ہوتا بھی اسی طرح دنیا کے اندر جو کچھ آپ کرتے ہیں آلٹی میڈلی آپ تک پہنچتا ہے میں یاد کر رہا ہوں گا پچھلے ساڑھے تین چار سال پہلے جب عمران خان صاحب کی گورنمنٹ ہوئی تو تو کیا ہوتا تھا ایک بندہ موٹر وے پہ چڑھا جب اترا تو اس کے بڑا ظلم تھا گاڑی سے پندرہ کے جی ہیروہ نکل آئی اور سب سے پہلے جب لے جایا گیا تو اس کو سی کلاس کے اندر نیچے لٹایا گیا تھا اس کے بعد جا گیا ایسان اقبال کو دیکھ لیں پھر خاجہ عاصف کو دیکھ لیں خاجہ صادر رفیق اور اس کے بھائی کو دیکھ لیں پھر حمزہ شہواز کو دیکھ لیں مریم نواز کے دروازہ توڑ دیا رات کو مریم نواز اپنے والد سے ملنے کے لیے جیل سے گرفتار پہلا واقعہ تھا پاکستان کی ہسٹری میں کہ جیل سے کسی بندے کو اس لیے گرفتار کر لیا گیا کہ وہ اپنے والد سے ملنے گئی تھی اور اس طرح بروٹلی استعمال کیا گیا پاور کو تو آج دیکھیں وہی کچھ ہو رہا ہے ان کے ساتھ جو انہوں نے پہلے کیا تھا اب وہ واپس ان کی طرف آ رہا ہے لوٹ رہا ہے یہ وقت ہے جو ہمیشہ چینج ہوتا رہتا ہے اور ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ یہ لوگ جنہوں نے یہ سب کچھ کھل دے دی اور جس میں میاں شباہ شریف صاحب شامل ہے آصر ولی زداری صاحب شامل ہے بولا رہا فضل الرحمن صاحب شامل ہے اور یہ ہمیشہ کہتے رہے تھے کہ دیکھیں جی امرار خان کے ساتھ ایسا ہو رہا تب انہوں نے برداشت کرنا چاہیے وہ وقت بڑی جلدی آنے والا ہے کہ ان سب کو بھی برداشت کرنا پڑے گا کیونکہ یہ جو کانٹے پوکے گئے ہیں یہ کوئی تھوڑے نہیں ہیں یہ بڑی تعداد میں ہے اور پاؤں ان کے بھی زخمی کریں گے مثلا مثلا دیکھیں نا جو قانون سازی کی انہوں نے جو قانون سازی کی اگر آپ اس کو ایک بار پڑھ لیں میرا نہیں خیال کہ انہوں نے پڑھا ہوگا اگر آپ اس کو ایک بار پڑھ لیں جی جی افیشل سیگل سے تو میرا نہیں خیال کہ اب یہ باقی اگر فرض کریں کہ یہ اسٹیبلشمنٹ سے یا سٹیٹ سے کوئی ٹکرا سکتے ہیں یا کوئی ڈیفرنس آف اپینین رکھ سکتے ہیں جس دن رکھیں گے میرا خیال ہے ان کے ساتھ بھی وہی ہوگا تو اب موسیل لگاری صاحب کے ساتھ جو کچھ ہوا زیادتی نہیں ہونا چاہیے الٹیمیٹلی ہم ایک سیولائی سوسائٹی سیولائی سوسائٹیز میں اس قسم کے جو چیزیں اس کی اجازت نہیں ہونی چاہیے لیکن جب موسیل لگاری صاحب کا دور تھا تو وہ کیا کرتے رہے پرویز الہی صاحب پہ تو بڑا برا لگتا ہے کہ ان کو پکڑ 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 ان کا حال دیکھیں ان کی عمر دیکھیں دیکھیں نا آپ اور میں پرویز الہی صاحب کا مسئلہ یہ ہے پرویز الہی صاحب جس کو ذمہ دہرا سکتے ہیں وہ ان کا ساپ زیادہ ہیں کہ ان کا بیٹا سب کچھ کر کر آکے بریف کیس بھر کے وہ چلا گیا اور والد کو جیلوں میں چھوڑ دی اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم بڑے گیرس مند ہیں میرا خیال یہ ہے کہ وہ بلا رہے ہیں اس کو تو مونسلہی کو آنا چاہیے نا اپنے والد کے کندے سے کندہ جوڑ کے خود وہ وہاں بیٹھ کے کیپوچینو پی رہے ہیں اور اس کے بعد تصویریں کھینچ کچوا کے بجوار رہے ہیں اور ادھر والد جو ہے وہ منور وارٹر کو ترس رہا ہے وہ کہتا کم از کم مجھ ساف پانی دے دو گھر کا کھانے ہی دیتا ہوں اور اس گرمی کے اندر نہ ان کو دوائیاں مل رہی ہیں نہ ان کو اٹھا ڈاکٹر مل رہا ہے اور کیڑے ہیں ان کے سیل کے اندر ہیں اور پھر ایک جگہ سے نکل دے دوسری جگہ پر ان کو گرفتار کر لیا جاتا ہے تو میرا خیال یہ ہے کہ بیٹے کو اب آ کے قربانی دینی چاہیے بجائے اس کے کہ وہ سپین میں بیٹھ کے یہ فیصلہ کرے کہ جی میں سیم بنوں گا آنے والے دنوں میں تو میرا نہیں خیال کہ ایک پنجاب کا جو بیٹا ہے اس کو یہ سوٹ کرتا ہے کہ اپنے والد کو اس عذاب میں رکھیں تو آج مونس علی صاحب آ جائیں تو پرویز علی صاحب گھر چلے جائیں گے لیکن وہ میرا خیال ہے کیونکہ بیٹا باہر بیٹھا ہوا ہے تو چودری صاحب اس وجہ سے اس عذاب بہت رہے ہیں میں اس پر تھوڑی سی چیز آیا دیکھیں تل خقائق بتائیں جاویے چودری صاحب نے بہت کچھ یہاں پہ ہو رہا ہے لیکن کیا مونس علی صاحب کا جو باہر ہونا ہے اس وہ یہ اجازت دیتا ہے کہ ہم یہاں پہ سسٹم کو توڑنا شروع کر دیں روندنا شروع کر دیں عدالتوں کے فیصلوں کو نہ مانیں اور جو ہے ظلم اور جب شروع کر دیں کیا یہ کوئی دلیل ہو سکتی ہے کہ یہ شخص گرفتاری نہیں دے رہا تو اس کے بیٹے کو اٹھا کے لے جو اس کی ماں کو اٹھا کے لے جو اسمانڈار کے گھر جا کے سب کچھ توڑ دو اس کے گھر میں جا کے جو ہے اس کے بیوی کو پردیل آئی صاحبی تو یہ کرتے رہے ہیں جی جی میں وہ یہ کرتے رہے ہیں میں کیا کیا نہیں کیا مجھے بتایا میں بالکل صاحب آپ سے اگری کر رہا ہوں کہ یہ اس سسٹم میں ہوتا رہا ہے اور میں یہ سسٹم کی آپ کو بتا رہا ہوں کہ شریارہ افریدی کی بیوی کو پکڑ لو عمر چیمہ کی بیوی اس سے ملنے آئے اس کو پکڑ لو کیونکہ عمر چیمہ جو ہے جماعت نہیں چھوڑ یہ کیسے یہ کس طرح ہم جسٹیفائی کر سکتے ہیں ان کے مسائل اپنی جگہ پہ لیکن کیا ریاست ایسی ہوتی ہے کیا یہ وہ ریاست ہے کیا یہ وہ آئین ہے جو پچھتر سال ہم نے پہلے سوچا تھا اور پچاس سال قبل تقریباً ہم لوگ اس پرنسپل پہ سیٹل ہو گئے تھے کہ یہ ہمارا ڈاکومنٹ ہے اس میں یہ یہ حق ہیں اس قانون کے تحت ہم چلیں گے کیا قانون توڑنے والے شخص سے نمٹنے کے لیے ریاست قانون توڑتی ہے کیسے ریاست اس کو جسٹیفائی کر سکتی ہے کہ آپ جو ہے لوگوں کوشتر ہیں ریاست کیا چیز ہوتی ہے میں نے فرمائی ہے کہ انٹو کا نام ہے سڑکوں کا نام ہے بلڈنگز کا نام ہے کچھ شہروں کا نام ہے کچھ سمندر کا نام ہے دریا کا نام ہے لوگ بناتے ہیں نا نہیں لوگ ہیں تو ریاست ہے لوگ نہیں ہیں تو ریاست نہیں ہے آج پچیس کروڑ لوگوں کو یہاں سے نکال دیں چلا دو چار کروڑ لوگوں کو نکال دیں سٹیٹ کلیپس کر جائے گی یا پورا بیورکریٹک سسٹم جو ہے سسٹم جو ہے جو لوگ ہیں آپ ان سب کو نکال دیں یہاں سے کلیپس کر جائے گی یا آرمی کو نکال دیں کلیپس کر جائے گی تو لوگ چلا رہے ہوتے ہیں جب لوگ بیمان ہوں گے لوگ صرف اپنی ناک کا خیار رکھیں گے صرف اپنے ماتے تک دیکھیں گے اور وہ پاسٹ کو بھول جائیں گے اور اس کے بعد زیادہیں کریں لوگوں میں ساتھ تو الٹی میٹلی یہی ہوگا وہی کہتے ہیں نا کہ جو آپ بوتیں وہی کاٹتے ہیں ایسا نہیں ہے اگر آپ ایک بیچ بوتیں ہیں تو آپ کو ہزار کاٹنے پڑتے ہیں کیونکہ اس کے اوپر جو بیچ جو پیدا کرتا ہے وہ ہزاروں کی تعدادات میں پیدا کرتا ہے پھر اس کے بعد تو جو کچھ آپ نے کیا الٹی میٹلی آپ کو کاٹنا پڑ رہا ہے اور یہ نہیں ہے میں کہہ رہا ہوں کہ وہ کاٹ رہے ہیں تو یہ نہیں کاٹیں گے کیونکہ یہ بھی جو بوکے گئے ہیں الٹی میٹلی ان کو کاٹنا پڑے گا تو اس کا ایک ہی سیمپل سلوشن ہے کہ آپ ایک جگہ بیٹھ کے کوئی ایک میمورینڈم بنائیں نیشنل لیول کے پولیٹیکل پارٹیز پولیٹیکل پارٹیز بھی ساری سٹبلش پر بھی اور عدلیہ بھی بیٹھ کے اب دیکھیں نا کہ اگر عدالتوں میں ساٹھ ہزار مقدمے ہیں ٹیکس سے ریولیٹڈ اور جس میں اگر ان کا سب نکالیں تو ہزار ارب روپے کے قریب جو نا بلکہ اڑائی ہزار ارب روپے دو ہزار پانچ سو ارب روپے کے کیسز پڑے ہوئے ہیں سپرین کورڈہ پاکستان کے اندر عدالتوں کے اندر ساٹھ ہزار کیسز ہیں اور صرف وہی اگر عدالتیں دے دیں تو پاکستان کے بجٹ کا خاصہ خسارہ پورا ہو سکتا ہے جو ٹیکس سے ریولیٹڈ ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ عدالت ایک سمت میں چل رہی ہے ریاست ایک سمت میں چل رہی ہے اسٹابلشمنٹ ایک سمت میں چل رہی ہے بروک کسی دوسری سمت میں چل رہی ہے سیاستان ایک دوسرے کے ساتھ لڑ رہے ہیں تو الٹی میلی نقصان پاکستان کا ہو رہا ہے میرا خیال ہے ایک دفعہ بیٹھ کے آپ یہ فیصلہ کر لیں کہ یہ بلیک ہے ہوتا تلاش کرتے رہے ہیں اور آگے گھوم پھر کے پھر پتا چلے کہ ہم نے جو سفر کیا تھا وہ تو ہم راؤنڈ اوپرٹ پیٹ کرتے رہے ہیں ہم نے تو کسی سائٹ پر گئے ہی نہیں حمل ہو میرا خیال یہ فیصلہ کرنا پڑے گا جس دن یہ ہو جائے گا اس دن یہ ملک چلے گا ویسے نہیں ہوگا آج یہ انتقام لے رہے ہیں کل دوسرے آئیں گے وہ ان سے انتقام لینا شروع کر دیں گے اور ملک یہاں رہاست نہیں چل سکے اجیس میں میں ایک چیز ایک کرتا دیکھیں جس طریقے سے ابھی ہو رہا ہے پہلے بھی ہوتا رہا یہاں پہ ہم نے دیکھا نا آدھی رات کو انیف عباسی صاحب کو عدالت سے گرفتار کر کے لے کے جاتے عدالت لگی جو رانہ سناؤلہ کے اوپر کتنا بھنڈا کی سب سے مگتمہ ہوا اور وزیر مصوف وہاں پہ بیٹھ کے کہتے تھے کہ جناب ہم نے ویڈیوز دیکھیں تو یہ سب کچھ ہوتا رہا ہے لیکن اس سب کے باوجود میں نہیں سمجھتا کہ ساتھ بیٹھنے کی ضرورت ہے کوئی معاہدہ کرنے کی ضرورت ہے معاہدہ موجود ہے آئین پاکستان موجود ہے یہ لوگ تو ساتھ کٹے کھڑے ہو گئے آئین پاکستان نہیں ہے بھائی سر اس پہ احمد رامد نہیں وہ ختم ہو گئے جو اس کو نہیں ماننے تو نیاب وہ معاہدہ کیا کریں گے ناظرین بریک لیتے ہیں بریک کے بعد آئیں گے انہی اپنے انیلی سے پوچھیں گے کہ جو ابھی جاوے چاہیز صاحب نے بڑی اچھی بات کی ان کو کچھ لگتا ہے کہ اس ملک میں جو پاور فل ہلکے ہیں ان کا کوئی مود ہے اس طرف جانے کا جس طرف یہ کہہ رہے ہیں جانا چاہیے سٹے ویڈاس ویلکم بیک ناظرین پوچھتے ہیں اب ہم جاوے چاہیز صاحب سے کہ جو یہ نسخہ انہوں نے دیا ہے اس نسخے پہ یہ عمل کون کرے گا کیسے کرے گا جی جاوی چودی سے چودی سے دیکھیں اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ بیٹھ کے کوئی فیصلہ کرنا پڑے گا آپ کم از کم یہ فیصلہ کر لیں کہ الیکشن ہر صورت پانچ سال کے بعد ہوں گے اور اگر گورنمنٹ روز بھی ٹوٹتی ہے یعنی نوے کے دن کے پسرائے پانچ سال بعد میں پانچ سال بعد ہی یعنی ہر صورت الیکشن ہوں گے ڈیٹس جیسے امریکہ کے اندر ہیں اب دیکھیں نا ابھی کلیریفائی کر دیں ابھی کے الیکشن نہیں آپ کہہ رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں جنرلی ہاں ہر بار جو ہے اور یہی فیصلہ کر لیں کہ وہی پرانی گورنمنٹ جو وہ چلتی رہے گی کوئی کیئر ٹیکر گورنمنٹ بنانے کی ضرورت نہیں آپ یقین کریں کہ جو ہی کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے قریب آتے ہیں ہر شخص کوئی نہ کوئی بریف کس اٹھا کے کوئی بیگ اٹھا کے کوئی اپنا بستر اٹھا کے پھر رہا ہوتا ہے اسلامباد کے اندر اور سب سفارشی تلاش کر رہے ہوتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں منسٹر ڈلوا دیا جائے اس وقت بھی آپ یقین کیجئے ایک پرائیم میسٹر بیٹھا ہوا ہے کوئی بیس ایک تو ویسے اسلامباد کے اندر پھر رہے ہیں وہ اس تو وقعوں پہ کہ شاید ان کو جلدی فارق کر دے تو ہماری باری آ جائے تو یہ ڈراما بھی ختم ہونا چاہیے اچھا اگر آپ اجازت دیں مجھے ناظرین ہم ذرا ایک اناؤنسمنٹ کرنا چاہتے ہیں ڈاکٹر عارفہ سعیدہ انہوں نے یہ بتایا کہ ان کو ایک نہیں جو دو پورٹفولیوز آفر ہوئے تھے پہلے منسٹر کا پھر ان کو کہا گیا کہ آپ ایز این ایڈوائزر آ جائیں تو ان کے انہوں نے کہا میں نے ہاتھ باندھ کر شکریہ بھی کہا اور معذرت بھی کی تو انہوں نے بہت اچھی بات ہے دیکھیں ان کو سوٹ نہیں کرتا انہوں نے باقیدہ معذرت کی یہ کریکٹر ہونا چاہیے پوری دنیا کے اندر ہوتا ہے پروفیسر کو بلایا جاتا ہے کہ منسٹر بنجو کہتا ہے میرا دماغ خراب ہے میں صبح سائیکل پہ یونیورسٹری جاتا ہوں پڑھاتا ہوں اور میں وہاں پہ جا کے دفتر سات دن بیٹھ رہا ہوں تو بہت لوگ ہوتے ہیں جس کو کہتے ہیں اندر سے رج جانا لیکن بتائیں نا کہ آپ جو کہہ رہے تھے یہ ڈیٹس نہ آگے جائے گی نہ پیچھے جائے گی اور ہمیں ہر صورت یہ کرنا پڑے گا اس دوران اگر گورنمٹس ٹوٹتی ہیں گورنمٹس آتی ہیں گورنمٹ جاتی ہیں الیکشن پانچ سال بعد ہی بورے ہوں گے یہ ہو جائے پھر یہ فیصلہ ہوا جائے کہ کوئی شخص جو ہے وہ اگر آپوزیشن کے اندر ہے تو اس کو بلا وجہ تنگ نہیں کیا جائے گا مثلا میں آپ کو ایک چھوٹی مثال دیتا ہوں کہ جب اندرہ گاندی کی گورنمٹ ختم ہوئی تو اس کے بعد اس سے محسوس ہوا کہ مراد جی ڈیسائی آگیا یہ تو مجھے گرفتار کر لے گا اور اس نے اپنے بچوں کو باہر بیجنا شروع کر دیا دونوں بچوں کو اپنی بہو کو بلکہ ایک اپنے بزنسمنٹ دوست تھا اس کو چارٹر مانگایا اس نے جہاز کہ آپ اس کو باہر لے جاؤ تو جب مراد جی ڈیسائی کو پتا چلا نہ کہ یہ سوچ رہی ہے کہ شاید اس کی گرفتاری ہو جائے گی تو اپنے میٹوال دوست کو لے کے رات کو وہ اندرہ گاندی کے گھر گیا اور جا کے اس نے کہا کہ بی بی آرام سے بیٹھو ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے گورنمٹ آپ کے خلاف کوئی کاروئی نہیں کر رہے آپ اتمنان سے بیٹھیں بلکہ اندرہ گاندی نے یہ کہا تھا کہ میں تو پہاڑ پہ جا کے گھر بن آ کے تو وہاں رہنا چاہتی صرف کتابیں پڑھنے کہ اس نے کہا بلکہ نہیں آپ کو پولٹیکس میں رہنا چاہیے آپ تین نسلوں سے پولٹیشنز ہیں آپ جیسے لوگ تو کہیں جانے نہیں چاہیے تو وہ دیکھیں یہ بڑا دل ہوتا ہے بڑا دل ہوتا جی اس سے ریاستیں چلتی ہیں نہیں دیکھیں بات تو بالکل ٹھیک ہے تو پر دیکھیں جو کنڈکٹ ہوتا ہے وہ کوئی یک طرفہ نہیں ہوتا یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ چار بندے بیٹھ کے فیصلہ کریں گے آپ کو ایز ریاست فیصلہ کرنا پڑتا ہے اور دیکھیں ساتھ بیٹھنا کسی چیز کے اوپر ایگری کرنا مجھے اس سے پرنسپل ہی پتا ہے کیا اختلاف ہے کہ جب ایک آئین موجود ہے آپ اس کے اوپر عمل درامت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو آپ ساتھ بیٹھ کے کس طرح عمل درامت کرنے گے چانٹر آف ڈیماؤکرسی ہوا تھا کہ جی یہ کریں گے آپ اسٹیبلشمنٹ سے مدد نہیں لیں گے ساتھ کریں گے پھر اس کے بعد دبائی میں میٹنگز کس سے کیوں تھی محترمہ نے کون سی شخصیت سے میٹنگز ہوئی تھی دبائی میں کیا تیپ آیا تھا ابودابی میں تو یہی میں ارز کر رہا ہوں کہ اس طرح کے ساتھ بیٹھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے جو ہمارے بزرگوں نے ہمیں پچاس سال پہلے آئین دیا ہے اس پر عمل درامت کرنے گے اس کا جواب یہ کہ چارٹر آف ڈیماؤکرسی میں اسٹیبلشمنٹ نہیں تھی تو جب اسٹیبلشمنٹ نے دبانا شروع کیا تو پھر تو کچھ کرنا تھا تو دیکھیں آئین کے اندر تو سارے موجود ہیں نا آئین کے اندر اسٹیبلشمنٹ کا کردار ہے عدلیہ کا کردار ہے مکننہ کا کردار ہے انتظامیہ کا کردار ہے سب کا کردار ہے اس آئینی کردار کے اوپر کیوں نہیں ہم آ جاتے ہم یہ کیوں نہیں ایمفیسائز کرتے ہیں کیونکہ سب کو کرسی چاہیے جب کرسی قریب نظر آتی ہے تو پھر آپ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ نہیں مسئلہ یہ ہے کہ جب تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا ساتھ بیٹھنے سے جو مرضی آپ مہدے کرتے رہیں آپ نے دیکھ لیا نا کہ بھٹو کے وارث اور زیاؤلاک کے جانشینیں کٹھے بیٹھ گئے اے این پی والے اور پیپلز پارٹی والے کٹھے بیٹھے میں یہ وہی اے این پی ہے جس کے اوپر پابندی لگائی بھٹو صاحب نے نیپ پہ اور عمران ان ڈاکوں کے ساتھ بھی بیٹھ گئے پنجاب نہیں آپ جیل میں نا نہیں نہیں وہ تو دور تو بچارہ تو فانسی چڑھ گی نا آپ اس کا بھی نام لے رہے ہیں نہیں نہیں میرا مطلب لیکن ہم سیاست دانی ہیں چوروں کے ساتھ بھی بیٹھو ہوں نہیں نہیں میں یہ کہہ رہی ہو میرا مطلب کہنے کا کہ اللہ کرے وہ اپنے قانون کے تحت باہر آ سکے میں کہہ رہا ہوں کسی کو ساتھ بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے میں اور جعوید چودری صاحب تو ساتھ بیٹھ سکتے ہیں یہ سیاست دان کبھی بھی ساتھ نہیں بیٹھ سکتے ہیں ان کو آئین پہ عمل درامت کرنا پڑے گا اس پہ اگری کرنا پڑے گا کہ جو ڈاکومنٹ ہمارے پاس ہے اس کی حدود کے اندر رہ کے کریں ہاں جو مرضی کہتے ہیں ایک دوسرے کو لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ جس طرح کے پچھلے دورے حکومت میں آپ لوگوں نے جس طرح سیاسی بدلے لیے لوگوں کو پکڑا بہت ساری شخصیات کے خلاف انتائی بھونڈے قسم کے مقدمات بنے یہاں پہ دیکھیں نسیم ہر کچھ عرصے کے بعد ایک کریکٹر سامنے آ جاتا ہے ایک ڈاکٹر آسیم آئے تھے جن کے حوالے سے بتایا گیا تھا کہ چار سو عرب روپے کی کرپشن ہے اُن کی در ہے ہج ڈاکٹر آسیم اُن کی باسے ایک یونسٹری انتائی ہے اُن کی ایک اور یونسٹری کو چارٹر مل گیا اُن کی ایک اور یونسٹری کو چارٹر مل گیا اُن کی اور بیٹے کے اوپر انکوائری تھی اُن کی اور ان کے بیٹے کے اوپر انکوائری تھی اَنیوے ناظرین چلے انشاءاللہ دعا کرتے رہیں گے بہتری کی طرف جائے پاکستان آپ دونوں کا بہت چھکی ہے خدا حافظ ناظرین پاکستان زندہ بار